انڈیا نے بڑی تیزی سے اپنا اور دنیا کا فائدہ جو ہے وہ یک جان کیا ہے اس نے کوشش کی ہے کہ دنیا کا فائدہ اس کے فائدے کے ساتھ مل جائے ملٹائے نیشنل کمپنیز کو وہ لے کر گیا انڈیا میں اپنے لوگوں کو ٹرینڈ کر کے پوری دنیا میں بڑی بڑی کمپنیز میں اس نے بھیجا انہوں نے اپنے اور دنیا کے سٹیکس کو مشترکہ کیا ہے پاکستان آئیسولیٹڈ رہا ہے ہمیں اتنا ظلیل نہ کریں کہ آپ لوگوں سے اور پرائیوٹ انویسٹر سے پیسے لے کے اور ان کی دعوتوں کے اوپر آپ ٹریول کر رہے ہیں اور سپانسر وزٹ آپ کر رہے ہیں انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ آئی ایم ایپ کے ورلڈ اگنومک آؤٹلوپ دوہجار اونیس کا امسار بھارت فرانس اور بریٹین کو پیچھا چھوڑتے ہوئے بیسو کی پانچوی بڑی ارث بیوستہ بن گیا ہے سامنے اسکرین پر دوہجار دس تر تھا دوہجار اونیس کا تلناتماک بیبران دیا گیا ہے جیسے آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انحال کے برسوں میں بھارت کی ارث بیوستہ میں کتنا اوچھا لائے ہیں اس ارثان کو پرابط کرنے میں نہ کیول بھارت میں رہنے والے لوگوں کا جگدان ہے بلکہ بھارت کے باہر جو ہمارے بھائی بن رہتے ہیں ان کا بھی اتنا ہی جوگدان ہے اور اسی بات کی چرچہ آج پاکستان کے اس ٹی بی چینل پر کی جارہی ہے بیسو کے بہت ساری نامچین کمپنیاں جن کے چیف ایسکیوٹیو افسر جس میں آئی بی ایم، مایکروسوفٹ، گوگل، ایڈوب، ماسٹر کارڈ آدھی سامل ہیں بھارتی مول کے ہیں ایک تازہ ریپورٹ کے امسار کیول امریکہ میں ایک ملین انجینئر، ڈاکٹر اور بھگیاننگ بھارتی مول کے ہیں اسی طرح یوکے سہیت ایروپی کے اعنی دیشوں میں کھاڑی کے دیشوں میں اچھی خاصی سنکھیاں میں پروازی بھارتیہ کاری رکھ ہے اور پروازی پدو پر ہیں ورل بینک کے دوہزار آٹھارہ کے ریپورٹ کے امسار بیسو میں بھارت میں سب سے زیادہ ریمیٹنس 89 بلین ڈالر دوہزار آٹھارہ میں آیا ریمیٹنس کا تات پر وہ پیسوں سے ہیں جو بیدیوس میں رہنے والے ہمارے بھارتیے کماتے ہیں اور بھارت میں بھیجتے ہیں اسے ہماری آرچ بیوستہ پر بھی بہت ساکراتمک پر بھاو پڑتا ہے دوسرے آستان پر ریمیٹنس پرابت کرنے والا چین ہے جبکہ بھارت سے اس کی آبادی زیادہ ہے پرچریا میں آگے کیا ہو رہا ہے آئیے سنتے ہیں We are talking about Kashmir ہم مجبور ہیں یہ جتنی جلدی ہم مان لیں گے کہ ہم مجبور ہیں ہماری اوقات کیا ہے ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز طاقت کے ساتھ کی جائے ڈنڈے کے ساتھ کی جائے یا زور سے بول کر کی جائے کیونکہ ہم وہ کرنے کی capacity ابھی نہیں رکھتے economy کی صورتحال آپ کے سامنے عمران خان کے پیروں میں اس وقت سب سے بڑی جو بیڑیاں ہیں وہ جو بھی کرنا چاہتا ہے economy اس کے آگے آ جاتی ہے وہ کوئی bold step لینا چاہتا ہے economy اس کے آگے آ جاتی ہے یہ آدمی بہت سارے خواب لے کر آیا تھا اس نے خواب قوم کو دکھائے بھی تھے لیکن اس کی economy کے بارے میں assessment ٹھیک نہیں تھی اور پھر پی ایم ایل 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 نے جاتے جاتے economy کو کچھ اس طرح کے ٹھیکے لگائے کہ آتے ہی ایک سال تک ایک بہت بڑا disaster راہ جس کا اس کو سامنا تھا اب یہ آدمی economy کو جب تک ٹھیک نہیں کرے گا یہ deliver نہیں کر پائے گا یاد رکھئے گا کہ بھوک سے بڑا کوئی اور مسئلہ نہیں ہوتا جب تک economy ٹھیک نہیں ہو جائے گی عمران خان کچھ بھی نہیں کر یہ کچھ نہیں کر پائے گا جب تک کہ economy ٹھیک نہیں ہو گی میں یہ کہتا ہوں کہ پرائیم منسٹرہ پاکستان جتنا زیادہ travel کرے اتنا اچھا ہے ہر جگہ پہ جائے سرکاری خرچ پہ جائے جتنا زیادہ travel کرے گا جتنی دور تک جائے گا پاکستان کا نام اتنی دور تک جائے گا ایک تنقید آ رہی ہے وزیر آزم پہ کہ آپ نے کہا کہ سرکاری خرچے پہ وہ کہہ رہے ہیں یہاں تو خرچہ کوئی نہیں ہے ہر چیز ایک sponsored ہے is that the right way sponsored دیکھئے میں نے جانبوچ کر کہا کہ اتنا خرچہ نہیں ہو جاتا سرکاری سر اتنے بھی گئے گزرے ہم نہیں ہیں کہ ہم ایک آدمی کو travel کروا سکیں اور اس کو پورے پروٹوکول کے ساتھ travel نہ کروا سکیں اتنے گئے گزرے نہیں ہیں ہم اتنی بری حالات نہیں ہیں ہمارے افغانی بھی جاتے ہیں یا ان سے کوئی غریب ملک والے بھی جاتے ہیں تو وہ بھی اپنے تگڑے طریقے سے جاتے ہیں تو ہم اپنے پرائی منسٹر کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں ہمیں اتنا ظلیل نہ کریں کہ آپ لوگوں سے اور پرائیوٹ انویسٹر سے پیسے لے کے اور ان کی دعوتوں کے اوپر آپ travel کر رہے ہیں اور sponsor visit آپ کر رہے ہیں پاکستان کو کسی قسم کا کوئی بھی form جہاں موقع ملے اس کو miss نہیں کرنا چاہیے ہر جگہ اپنی existence اس کو show کرنا چاہیے انڈیا نے یہ کیا تھا آپ کو یاد ہوگا وہ دنیا میں ہر کونے میں ہر جگہ پہ جاتا ہے چاہے فائدہ کم ہو زیادہ ہو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے دس سال بعد فائدہ ہو جائے دو سال بعد ہو جائے پچیس سال بعد ہو جائے لیکن اپنی presence وہ ضرور show کریں انڈیا سے بہت ساری مفادات بہت سارے ممالک کے منسلک ہیں اور انڈیا نے اپنا جو نیٹ ورک اور جال بچھایا ہوا ہے وہ کافی چیزوں کو نیوٹرلائز کر رہا ہے امریکہ کیا پاکستان کی وہ مدد کر سکتا ہے جو ہم کہتے ہیں کیا آپ میڈیئٹ کرو کیا ہندوستان امریکہ کی بات سنے گا کیا وہ چائنہ کی بات سنے گا کیا وہ رشاہ کی بات سنے گا یہ آپ نے مجھے بتانا ہے جی امیر عمران آپ سے جو سوال کیا ہے اس کا مجھے جواب دیں امریکہ کیا ہماری ایکچولی مدد کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہم آپ کے دوست ہیں آپ ہمارے نون نیٹو الائنس پارٹنر ہیں سب سے بڑے تجارت ہم کرتے ہیں ویزے دیتے نہیں ہیں یہ کشمیر کا کیا کریں گے کچھ ہمارے لئے دیکھئے یہاں سارے اپنی مدد کریں گے جو ملک بھی کرے گا اپنی مدد کرے گا اپنے لوگوں کی مدد کرے گا وہ یہ دیکھے گا کہ اس کو کس چیز میں فائدہ ہے اگر پاکستان امریکہ کے فائدے میں ہوگا تو وہ پاکستان کی بات مانے گا انڈیا فائدے میں ہوگا تو انڈیا کی بات مانے گا انڈیا نے بڑی تیزی سے اپنا اور دنیا کا فائدہ جو ہے وہ یک جان کیا ہے اس نے کوشش کی ہے کہ دنیا کا فائدہ اس کے فائدے کے ساتھ مل جائے ملٹائے نیشنل کمپنیز کو وہ لے کر گیا انڈیا میں اپنے لوگوں کو ٹرینڈ کر کے پوری دنیا میں بڑی بڑی کمپنیز میں اس نے بھیجا انہوں نے اپنے اور دنیا کے سٹیکس کو مشترکہ کیا ہے پاکستان آئیسولیٹڈ رہا ہے پاکستان نے ایسے لوگ ٹرینڈ نہیں کیے جو جا کے سیئیو لگے وہ بہت ساری کمپنیز کے اندر ایسے لوگ ٹرینڈ نہیں کیے جن کی وجہ سے دنیا چل رہی ہو یا پاکستان نے ایسے لوگوں کو پاکستان میں دعوت نہیں دی جو پاکستان میں آئے اندر تک پینیٹریٹ کر گیا انٹرنیشنل جو پارز ہیں ان کے تو یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ اس وجہ سے تو کوئی پاکستان کی بات نہیں سنے گا کہ وہاں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے ٹائم ہیز کم پاکستان ایمپورٹنٹ ہے لیکن سب کے لیے اہم نہیں ہے سروائیول کے لیے ایمپورٹنٹ ہے سٹیٹیجکلی بڑا ایمپورٹنٹ ہے طاقت کے لحاظ سے بڑا ایمپورٹنٹ ہے لیکن ان کی دوستی کے لحاظ سے تعلقات کے لحاظ سے ان کے چھوٹے بڑے ایکنومک فائدوں کے لحاظ سے پاکستان اتنا ایمپورٹنٹ نہیں ہے تو پاکستان کو ہر محاظ پر کام کرنے کی ضرورت ہے بلکل صحیح کا اب جمیل صاحب ایک جانتھن پیریس ہیں یہ ایک آپ کہہ لوگے انلائز کرتے ہیں ان کی ایک رپورٹ ہے لگاتھا ہم انسٹیٹیوٹ کی جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان جو لوگ کہتے ہیں is a failed state but it will trundle on کہ چلو دھکا شاہی سے وہ چلتا رہے گا اب آپ مجھے بتائیں یہ انٹرنیشنل رپورٹ ہے لگاتھا ہم انسٹیٹیوٹ کی اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو trundle on دھکا شاہی سے جو ہم نے چلنا ہے اس سے ہم کب باہر نکلیں گے دیکھیں وہ پاکستان میں پوٹینشلز تو ہیں باہر نکرنے کی آپ کی ایکانومی نہیں پک کر رہی ہے اور اس ایکانومی نہیں پک کرنے کی بہت ساری وجوہات ہیں میں اس کی سطحی بات پر نہیں جاؤں گا میں صرف اس کی موٹی موٹی بات پر جاؤں گا اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ ease of doing business کی بات تو کرتے ہیں لیکن on ground وہ نہیں ملتی ہمارے پاس foreign policy میں ہم کشمیر کو کلیدی point کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن کیا ہم نے اس پر کوئی 24-7 basis پر ایسی کوئی ہم نے mechanism بنایا وہا ہے کہ اس خطے میں جو dynamics بتدریج daily basis پر چینج ہو رہے ہیں اس پر نظر رکھ کے اپنی alignment کریں اپنی adjustment کریں ایسا نہیں ہے جو ہمارے پاس implementing tools ہے وہ 19-19 صدی کے حساب سے چل رہے ہیں تو there is a mismatch لیکن قدشتہ کچھ حرصے سے عمران خان صاحب کے فیصلے ان کے compromises اور جہاں جہاں انہوں نے surrender کیا ہے وہ یہ لگاتار ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان وہی ہے جو اس سے پہلے کے لوگ تھے میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں جس عمران خان کو میں جانتا ہوں وہ ایسا نہیں تھا لیکن یہ فیصلے کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ والا عمران خان نہیں ہے یہ بدل رہا ہے اب خان صاحب کتنا اس کو resist کر سکتے ہیں کتنا چیزوں کو control کر سکتے ہیں یہ depend کرتا ہے ان کے اوپر اس چنگل میں پاکستان میں بے شمار لوگ لیڈر بنتے بنتے رہ گئے اب خان صاحب کا امتحان ہے وہ کیا کرتے ہیں بریٹین کے پرائم منیسٹر ونسٹرن شرچل نے ورڈ وارڈ ٹو کے بار ایک بات کہی تھی never let a good crisis go to west تاک پر عابدہ کو اوپسر میں بدلنے کا پریاس کیا جانا چاہیے اور آج بھارت میں اس کی ضرورت ہے کوبیڈ نائنٹین کے ساتھ چین سے تناہو بھی چرم پر ہے اور اس کے کارن ارث بیوستہ کی رفتار کم ہوگی ساتھی چین سے آنے والا انبیسٹمنٹ میں بھی کمی ہوگی ان دونوں سمسانوں سے نپٹنے کے لیے ہمیں اسے ایک اوپسر کے روپ میں مان کر کاریک کرنا پڑے گا کوبیڈ نائنٹین کے بعد بیسو کا پردیش بدلنے والا ہے ورلڈ آرڈر چینج ہونے والا ہے بہت سارے دیش چین پر جو ابھی نیر بھر کرتے ہیں وہ بھارت کیوں روح کریں گے کیونکہ بھارت میں ایک بہت بڑا مارکٹ ہے ساتھ ہی لوگتانچریک بیوستہ ہے اور یہاں کی سمدھانک سنسطھائے مجبود ہے اس لیے ان لوگوں کا بھیسواس ہے کہ یہاں پر ان کا نیویس پونتہ سرکشت رہے گا یہاں پر پانسو ملین کا ورک فورس ہے جو تلناکت بکت زیرطی سے بہت ہی سستہ ہے بلو مرگ میں پرکاسیت ایک ریپورٹ کے انسار جو امریکہ اور جپان کی ہیں چین سے باہر نکلنا چاہتی ہے اور ان سے باتچیت بھارت سے ایڈبانس سٹیج پر چل رہا ہے پردھان منتری نے سویدیشی بھارت ایوہ سولام بھی بھارت کا نعرہ دیا ہے اس نعرے کو مرت روپ دینے کے لیے بھارت سرکار نے کاری پرارم بھی کر دیا ہے بشوار سے کچھ دینوں میں اس کا اثر دکھنا شروع ہوگا اس سے کبھل نہ بھارت کی ارث بھوستہ مجبوط ہوگی بلکہ روجگار کے نئے نئے اوسر بھی بڑھیں گے 21 سردابدی بھارت کی سفتابدی ہونے والی ہے آئیے ہم سم مل کر اس کے لیے پریاس کرے اور سرکار کے ہاتھ کو مجبوط کرے آپ میرے چینل سے جوڑا رہنا چاہتے ہیں تو کرپی آئیس چینل کو سبسکرائب کریں چتہ بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ سمیانوں ساتھ جم نیا ویڈیو ڈالا جائے آپ کو سوچنا مل جائے دھنے بات جائند